سولن کے راجستف ویفاق میں لوگوں کو کام کروانا دن پرتدن مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ دور دور سے راجستف سے جڑے کاموں کو کروانے کوٹلا نالا میں سے تحصیل میں کارے کروانے آتے ہیں لیکن یہاں پر آنے والے لوگوں کو تحصیل میں ادھکاری اور کرمچاری یا پٹواری کوئی بھی موقع پر نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کو ہتاشا ہی ہاتھ لگتی ہے اور مضبور ہو کر باپس لوٹنا پڑتا ہے کچھ دن پہلے اپیق سولن میں ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو بھاری لتار بھی لگائی گئی تھی کہ وہ تحصیل میں بیٹھا کریں لیکن اس کے باب زود بھی شاید ادھکاریوں پر اس لتار کا کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کا کھامیازہ جلا سولن واسطےوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ایک طرف ان کا سمی برباد ہو رہا ہے وہیں دوسری اور آنے جانے میں انہیں بھاری بھر کم خرص بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اس موقع پر روش پرکٹ کرتے ہوئے کئی دنوں سے سولن تحصیل کے چکر کاٹ رہے لوگوں نے کہا کہ جاتر یہاں پر ادھکاری اور کرمچاری اپنی سیٹوں سے ندارت رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں راجسف سے جھوڑے کاریوں کو کروانے میں بھاری مشکت کرنی پڑتی ہے اور انہیں گھنٹوں ادھکاریوں اور کرمچاریوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ تحصیل میں پٹواری یا ادھکاری کب آئیں گے اور کب جائیں گے اس بارے میں کوئی بھی جانکاری انہیں اپلپ نہیں ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے مانگ کی ہے کہ اگر کوئی بھی ادھکاری یا پٹواری تحصیل سے باہر جاتا ہے تو کم سے کم نوٹس بورٹ میں ان کے آنے کا سمیل لکھنا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے وہیں فون پر اپائیک سولن وینود کمار نے اس بارے میں کہا کہ وہ سمیل سمیل پر کارے کرنے والوں کا اوچک نارکشن کر رہے ہیں اور جو بھی ادھکاری کرمجاری مواقع سے ندرت پایا جاتا ہے اس کے خلاف سکت کارباہی عمل میں لائی جا رہی ہے تاکہ جلہ سولن واسیوں کو کسی بھی طرح کی اصوبیدھاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی وہ سنشت کر رہے ہیں کہ سبھی ادھکاری اور کرمجاری اپنی کارلیوں میں سمیل پر پہنچیں اور اگر پھر بھی کوئی تروٹی رہ جاتی ہے تو اسے وہ سدھارنے کا بھرسک پریاز کریں گے تحصیل میں کام کروانا آج کے سمیل میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ملو ہجاروں یہ سب سے بڑی تحصیل ہے جلہ کی اور سولن جو ہے اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے اور تحصیل میں جو ہے میکسیم لوگوں کے کام ہوتے ہیں مگر یہاں پر جب بھی ہم آتے ہیں تو یہاں پر کبھی نہ تحصیل دار ملتا ہے آج میں کسی کے ساتھ آج تھا ساڑی ویڈ بنانے کے لیے پر وہ دو دن سے یہاں چکر مار رہے ہیں اور جبکی پرشاشن کو چاہیے کہ یہاں پر ایک ہمیشہ ایویلیبل رہنا چاہیے اتنی آجاروں لوگ آدمی یہاں پر تحصیل میں آتے ہیں میں آٹھویں بار آ چکی ہیں یہاں پر فرد اور تطیمہ لینے کبھی بھی ہمارا کو پٹواری جی نہیں ملے ہیں ہم آتے اور ایسی ہی چلے جاتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا ہمارا کو بچے بھی لینے ہوتے ہیں سکول سے گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے جیسے آتے ہیں ویسی واپس ہی چلے جاتے ہیں دو دو گھنٹے ویٹ کر کے جانا پڑتا ہے ہمارا کو ایک تحصیل دار اگر چھوٹی پہ تو دوسرا ہونا چاہیی ہے یہاں پہ تو لوگ مطلب ایسے پریشان نہیں ہوئے جیسے ویٹ کر کر کے چلے جاتا ہے کوئی کہیں سے آتا ہے چلو ہم تو یہاں کے لوکل ہیں ہمارا ہی کام نہیں ہو رہا تو دور والوں کا کیا ہوئے گا کام